مدد پردیش سرکار سے سنکٹل گیا ہے لیکن استطیعہ بھی سامانی نہیں ہے اب سندیا گڑ کے منتریوں اور ودایکوں نے ایک نیا بکھیڑا شروع کر دیا ہے سندیا خیمے کے کئی منتریوں اور ودایکوں کے فون بند ہو گئے ہیں ان میں سب سے پرمک سواست منتری تلسی رام سلاوٹ ہیں سلاوٹ جی کے علاوہ منتری پردیومن سنگھ تومر عمرتی دیوی، گووند سنگھ راشبوت، پربورام چودری اور امنگ سنگھار شامل ہیں جبکہ جوتیرہ دیتر سندیا گڑ کے ودایک جسوند جارڈاو مننالالگویر گرراج ڈنڈوتیا کے بھی فون بند ہیں اس بیچ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سندیا گڑ کے لگ بک سبھی منتری بینگلور پہنچ گئے ہیں جنہیں وہاں ایک ریزورٹ میں ٹھہرا دیا گیا ہے بینگلورو کے ریزورٹ میں یہ لوگ ہیں اور ان کی سرکشہ میں چار سو جوانوں کو تینات بھی کیا گیا ہے دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چار دن پہلے ہی مدبردیش کے گویننٹ منتری مہندر سنگھ سے سعودیہ نے صاف طور پر یہ چیتاونی دی تھی کہ اگر جوتیرہ دیت سندیا کی اندیکھی ہوگی تو مدبردیش میں سنگٹ کے بادل چھا جائیں گے اور موجودہ سمیے میں جو استطی دکھ رہی ہے چل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ سچ میں سنگٹ کے بادل مدبردیش کے قبلنات سرگار پر چھانے لگے ہیں حالانکہ اس سے پہلے آج ہی مدبردیش کے مکی منتری قبلنات نے کانگریس کی کارکاریات دکشہ سونیا گاندی سے دلی میں ملاقات کی اور ان دونوں نیتاؤں کے بیچ مدبردیش کی راجنیتیں کی سستی کو لے کر لمبی چھوڑی چرچہ ہوئی ملاقات کے بعد قبلنات نے ادعویٰ کیا کہ مدبردیش میں اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے مدبردیش کے راجنیتیں حالات پل پل بدل رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے صاف طور پر آپ یہ کہا سکتے ہیں کہ کملنات کی سرکار مدبردیش کی کانگریس سرکار اس سمیں سنگٹ میں ہیں